بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وصلام علی عبادی اللہین استفا اما بعد دنیا میں زہد و تقوی اختیار کرنا اور کم چیز پر ہی آدمی قناعت اختیار کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کھانے پینے میں پہنے اڑنے میں اور زندگی کے عیش و عشرت میں کس طرح سے آپ نے زندگی گذاری ہے کچھ باتیں ہم سنتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے سور عالی عمران آیت نمبر چودہ میں فرمایا زینا للنات حب الشہوات من النساء والبنین والقناتیر المقنطارتی من الذہب والفضتی والخیل المصومتی والانعامی والحرث ذالک مطاہ الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المعاب یعنی فرمان ہے کہ پسندیدہ مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کیلئے اللہ نے مزین کر دی ہے جیسے عورتیں ہیں اور بیٹے اور اولاد ہیں سونے چاندی کے جمع کی ہوئے خزانے اور نشاندار تیار کی ہوئے گھوڑے اور چوپائے اور کھیتیاں لیکن یہ فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ اللہ تعالی ہی کے پاس ہے یعنی جو کچھ بھی اللہ تعالی کے پاس ہے وہ زیادہ بہتر ہے بمقابل دنیا کی تمام چیزوں کے مجید میں یہ آیتیں بہت سارے مقامات پر موجود ہیں کہ جس میں کسی کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں کم مال دیا ہے اور کسی کو زیادہ دیا ہے کسی کو کچھ مقام دیا ہے تو کسی کو کم دیا ہے تو یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین کی مسلحت پر ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ تعالی کا ارشاد ہے اگر اللہ تبارک و تعالی اپنے تمام بندوں کی روزی روٹی کو بلکل واسع اور کشادہ کر دیتا فراغ کر دیتا تو زمین میں فساد بربا کر دیتے لیکن وہ اندازے کے ساتھ جو کچھ چاہتا ہے نازل فرماتا ہے یعنی جس کو جتنی روزی روٹی دینی ہے اتنی ہی دیتا ہے اور اپنے بندوں سے پورا خبردار ہے اور خوب دیکھنے والا ہے شورہ آیت نمبر ستائیس اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کے لیے جن کو روزی روٹی کم ملی ہے جن کی زندگی مشقت میں تکلیف میں غربت میں گزرتی ہے تو اللہ رب العالمین نے یہی چاہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اپنے اندر قناعت پیدا کریں اور ان کی بڑی فضیلت ہے جیسا کہ حدیث آپ کو سناوں گا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ رب العالمین نے جس حال میں رکھا ہے اس کا فضل و کرم اس کا احسان طلب کرنا چاہیے اللہ سے مانگنا چاہیے کیونکہ اللہ رب العالمین ہمارے حال سے اچھی طرح واقف ہے اور اصحاب سفہ کے بارے میں جب انہوں نے یہ تمنا کیا کہ ہمیں بھی مالدار اللہ تعالی بنا دے تو اللہ تعالی نے ان کو یہ بتایا کہ اللہ تعالی چاہے تو یہ کر سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَخْوَفُ مَا خَافَ عَلَيْكُمْ اُمَّتِ زَهَرَتَ الدُّنِيَا وَكَثَرَتُهَا سب سے زیادہ خوف مجھے اپنی امت کا اس بات میں ہے کہ ان کے اوپر دنیا کی کشادگی ہو جائے گی اور دنیا کی دولت اور خوب دنیا ان کو ملے گی تو یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے اور کہا کہ اللہ تعالی نے جو رزق دیا ہے جو رزق کے انسان کو سرکش نہ بنا دے اور دین سے غافل نہ کر دے تو وہ بھلا رزق ہے اچھا رزق ہے اور جو رزق انسان کو تاغود بنا دے یعنی وہ سرکش بنا دے اور وہ انسان دین کو بھول جائے تو سمجھ لیجئے کہ وہ رزق اس کے لیے مسیبت ہے مسیبت ہی مسیبت ہے جن کو دنیا میں دولت یا عائش و آرام یا خواہشیں کم ملتی ہیں ان کے خواہش کے مطابق ان کے پاس نہ دولت ہے نہ مال ہے نہ ان کے پاس بہت ساز و سامان ہے تو ان کی بڑی فضیلت ہے جیسا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سال بن سعد السعیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ دلنی علی عمل مجھے ایک ایسا عمل بتا دیجئے کہ اس عمل کو میں کرلوں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرنے والا ہو جائے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے والے ہو جائیں تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہا کہ دنیا کے اندر زاہد بن جاؤ یعنی دنیا کے اندر دنیا سے بینیاز ہو جاؤ دنیا کے اندر قنات پسند ہو جاؤ تو پھر اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور اسی طرح سے لوگوں کے پاس جو دولت ہے جو مال ہے اس سے بینیاز ہو جاؤ تو پھر لوگ تم سے محبت کریں گے یعنی لوگوں کے پاس آدمی جائے اور دولت کے لئے کوشش کرے ان کا مقابلہ کرے ان سے مانگے تو لوگوں کی نگاہوں میں گر جائے گا اور لوگ اس سے نفرت کریں گے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا یہ بہت ہی میٹھی اور سرسبد و شاداب ہے اللہ رب العالمین تمہیں اس کا جانشین بنا رہا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ تم کیسے اس دنیا کو استعمال کرتے ہو فتق الدنیا لوگوں دنیا سے ڈرو وتق النساء اور عورتوں سے ڈرو کیونکہ دنیا مال و دولت ہی انسان کو برباد کر دیتی ہے اور اسی طرح سے عورتیں انسان عورتوں کی محبت میں ہلاک ہو جاتا ہے تباہ ہو جاتا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے آدمی کے اندر شکر گزاری اس وقت پیدا ہوتی ہے جب اس کے اندر سمر پیدا ہو سمر اس بات پر کہ اللہ تعالی نے ہمیں جس حال میں رکھا ہے اللہ تعالی یہی چاہتا ہے اور دنیا کے ناملنا یہ اللہ رب العالمین کی مرضی اور اس کی منشاہ اور اس کی قاہش کے مطابق ہے تو جیسے آپ دیکھیں کہ حضرت عمرہ بنت حارس کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا بہت ہی میٹھی اور سبز و شاداب ہے اور جو انسان اس کو اس کے حق کے ساتھ لیتا ہے تو اللہ تعالی اس کے اندر برکت دیتا ہے انسان اللہ اور اللہ کے رسول کے مال کو حاصل کرنے کے لیے ہلاک ہو جاتا ہے اس میں تباہ اور برواہ رات دن اسی میں مال کی حوص میں لگا رہتا ہے تو وہ مال اس کے لیے قیامت کے دن جب اللہ کے پاس جائے گا تو اس کے لیے جہنم ہے آج کل لوگوں کو مال کی حوص اتنی زیادہ ہے کہ اتنا کامپوٹیشن ہے کہ نہ آخرت کا ان کو ڈر ہے نہ دنیا میں دین کا ایمان کا اور نہ شریعت کا کوئی پاس و رہاز ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس مال کے فتنے سے بچائے مسلم میں موقوفاً ایک حدیث آئی ہے کہ عبداللہ بن عمر بن العاس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کیا ہم لوگ فقراء مہاجرین میں سے نہیں ہیں تو انہوں نے کہا یعنی عبداللہ بن عمر بن العاس صحابی نے اس آدمی کو کیا فرمایا کہا کہ کیا تیرے پاس بیوی ہے جس کے پاس تو رات میں آگے آرام کرتا ہے سکون پاتا ہے تو اس نے بولا جی ہاں تو اس کے بعد یہ فرمایا کیا تیرے پاس رہنے کے لئے گھر ہے جس میں تو رہتا ہے بولے تو ہاں جی میرے پاس گھر بھی ہے تو کہا تو تو مالداروں میں سے ہے کیونکہ یہ جو چیز ملی ہے تو اس آدمی نے یہ کہا کہ میرے پاس ایک نوکر بھی ہے تو حضرت عبداللہ بن عمر ابن العاصل نے کہا تب تو تو ملک ہے بادشاہوں میں سے ہے یعنی انسان کے پاس رہنے کے لئے جگہ ہو کھانے کے لئے رزق ہو اور پہنے کے لئے کپڑا ہو تو بھئی وہ تو دنیا میں بڑا مالدار آدمی ہے لیکن گلا شکوا کرنا صبر نہ کرنا خواہشوں کی تکمیل کے لئے حوث میں ڈوبے رہنا مال کی اور مال کے پیچھے حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر انسان حلاق ہو جاتا ہے بھائی کرام ہمارے لئے بہت بڑا نمونہ ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کا موت کا وقت آیا تو بڑے ڈر رہے تھے لوگوں نے دیکھا تو کہا کہ اے ابو عبداللہ تمہارے پاس تو ڈرنے کی کیا بات ہے تم تو سابقین اللہ والین میں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں آپ نے جنگوں میں شرکت کی ہے آپ بڑے فتوحات میں شریک ہوئے اور آپ کو ڈرنے کی کیا بات ہے کس لئے آپ ڈر رہے ہیں تو انہوں نے کیا جواب دیا کہا اس بات کا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے سب سے محبوب ساتھی ہے انہوں نے ہم سے احد لیا ہے کہ ہم دنیا کے اندر آج جتنا سوار آدمی مسافر آدمی کے پاس جتنا سامانہ تھا اتنا ہی دنیا بنانا ہے لیکن یہ کہ آج ہمارے پاس اتنا مال جمع ہو گیا ہے تو اس لئے مجھے ڈر ہو رہا ہے رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کل ملا کر دولت کتنی تھی پندرہ درہم تھے بس آپ اندازہ کیجئے کہ آج ہمارے پاس کتنی دولت ہے اور حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے توبہ لمن حدہ لیل اسلام خوشخبری ہے اس انسان کے لئے جو ہدایت ملی اللہ نے اس کو اسلام کی اور اس کا عیش اس کا زندگی کا بلکل وجہ کفاف ملا اور یعنی مختصر زندگی اس کو ملی دولت ملی مختصر اور اس پر وہ قنات کے ساتھ زندگی گزار کے چلا گیا تو ایسا انسان اپنے دین و ایمان کے ساتھ جب رخصت ہوتا ہے اس دنیا سے تو وہ خوشخبری اور بشارت والا ہے ترمیدی کی حدیث ہے اور حدیث صحیح ہے اور اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن عمر ابن العاز کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان مسلمان رہا اور اسلام اور عقیدے اور ایمان اور عمل سالے پر رہا وہ کامیاب ہو گیا اور اس کو رزق دیا گیا کتنا مختصر جو اس کے لئے ضرورت پوری ہو جائے زندگی کے لئے اور اس پر وہ قنات کرتا رہا اور اللہ رب العالمین نے جو دیا اس پر وہ خوش رہا تو وہ انسان بڑا کامیاب انسان ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے ایک اور حدیث میں حضرت عانس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب مرتا ہے تو تین چیزیں اس کے ساتھ پیچھے پیچھے جاتی ہیں اس کے گھر والے خاندان والے چانے والے اس کے ساتھ جاتے ہیں اور دوسرا اس کا مال و دولت اس کے ساتھ جاتا ہے اور تیسرا اس کا عمل بھی اس کے ساتھ جاتا ہے جب اس کی قبر میں اس کو رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے پاس دو چیزیں لوٹ کے واپس آتی ہیں اور ایک چیز جو اس کے ساتھ خبر کے اندر بھی جاتی ہے اس کا مال و دولت اس کے چانے والے دونوں اس کو چھوڑ کے چلے آتے ہیں نہ مال اس کے ساتھ جاتا ہے نہ کوئی چانے والا اس کے ساتھ قبر میں کوئی اس کے ساتھ بیٹھتا ہے سوتا ہے جو چیز جاتی ہے صرف اس کا عمل ہے وہ عمل یا تو جنت والا ہے یا تو جہنم والا ہے تو آج اسلم کی حدیث ہے ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان بندہ یہ کہتا ہے مالی مالی انما لہو من مال ثلاث کا بندہ میرا مال میرا مال کر کے رات دن کہتا رہتا ہے اس کے لئے تین مال ہیں وہ کیا ہیں ما اکلا فعفنا جو کھایا وہ فنا ہو گیا او لبسا فعبلا یہ دوسرا یہ کہ وہ کپڑے جو کچھ پہنا زندگی میں وہ پرانے ہوگئے پھٹ کے ختم ہوگئے اور تیسرا یہ کہ اعطا فاقتنفقتنا اور جو اللہ کے راستے میں دیا وہ اوپر چلا گیا اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ اس سے جانے والا ہے اور وہ دوسروں کے لئے چھوڑنے والا ہے یعنی یہ مال اس کا نہیں ہے دوسروں کا مال ہے تو مال مال کے پیسے جو آدمی لگا رہتا ہے جمع کرتا جاتا ہے بلڈنگیں بنائیں پلارٹ قریدیں بیانک بیالنس بنایا لیکن یہ سب دوسروں کا ہے اس کا کیا ہے جو کھایا وہ ختم ہو گیا جو پہنا وہ پرانا ہو کے ختم ہو گیا تیسرا جو اللہ کے راستے میں دیا یہی اس کے لئے تین مال ہیں تو اس کے لئے ہمیں فکر کرنا چاہیے کہ اپنے لئے ہمیں انہیں تینی چیزوں کی ضرورت ہے کہ ہم کھائیں پیئیں اور پہنیں اڑیں اور اس کے بعد میں اللہ کے راستے میں جو کچھ بھی ہے اللہ کے راستے میں خرش کر دیں اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لئے دعا فرمائی اللہ تعالی سے اللہم جعل رزق آل محمد قوتا اے اللہ آل محمد کو بس وجہ کفاف یعنی ضرورت کے مطابق خالی روزی روٹی دینا بس یہ دعا آپ نے فرمائی ہے اور یہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کے اندر آئی ہے دوستو بھائیو آج دنیا کے بیچے ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں اور دنیا تھوڑی سی کم ملی دنیا داروں کو دیکھ کر دولت و آبوں کو دیکھ کر ہمارے جی میں للچاتا ہے لیکن اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو جن کو دنیا کم دیا ہے ان کے لئے خوشخبریاں ہیں اور ان کے لئے بشارتیں ہیں یہ دنیا تو زندگی ختم ہونے والی ہے لیکن اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے اللہ تعالی نے ہمیں کھانے پینے اور رہنے پہنے اوڑنے کے لئے کچھ دیا ہے اور حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی نے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کے لئے دو بھیڑیے اگر ایک بکری کو لانے کے لئے بھیجا تو زار بات ہے دو بھیڑیے مل کر ایک بکری کو تو کھینچا میں کھینچا وہ بکری تو ہاتھ آئے گی نہیں سڑ کے وہ کھا کے ختم کر دیں گے اسی طرح سے دنیا کی حوص اور دولت بھی چاہتے ہیں اور دین کی شرافت بھی اپنے اندر باقی رکھنا چاہتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں کیسے جمع ہو سکتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا سے محبت کی تو اس نے آخرت کو خراب کر دیا اس کے آخرت نقصان ہو گئی اور جس نے آخرت سے محبت کیا اور دنیا میں سبر کیا تو دنیا اس کی خراب ہوئی لیکن آخرت اس کی بہتر ہو گئی کہا کہ جو لوگ آخرت کو چاہتے ہیں اور سبر کرتے ہیں دنیا کے بھی حوص میں نہیں بھاگتے تو ایسے لوگ آخرت کو ترجیح دیتے ہیں جو ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے اس چیز بر جو فنا ہونے والی ہے کیونکہ دنیا تو آج نے تو کل ختم ہونا ہی ہے اس کو بھائیو اس سلسلے میں احادیث بہت زیادہ ہیں لیکن اتنا ہے کہ حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دن سورج جب نکلتا ہے تو آسمان سے دو فرشتے آواز لگاتے ہیں اس آواز کو زمین کے سارے مخلوق سنتی ہے سوائے انسان اور جن کے کیا کہتے ہیں اے لوگو اپنے رب کی طرف آؤ تم کو رب کی طرف ہی آنا ہے فَإِنَّمَا قَلَّا وَقَفَا خَيْرٌ مِّمَّا قَثُرَ وَعَلْحَا جو جس کے پاس تھوڑا ہے اور اس تھوڑے مال پر تھوڑی چیزوں پر تھوڑی زندگی پر وہ کفایت کر لے اور قرآن کر لے تو اس کے حق میں زیادہ بہتر ہے بمقابل اس کے کہ زیادہ دولت جمع کرے اور وہ زیادہ کسرت مال اور کسرت حوث نے اس کو غافل کر دیا ہے آخرت سے اور اللہ رب العالمین سے اللہ کے دین سے تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضلت بتائی ہے کہ آدمی جس کے بعد جتنا ہے وہ زیادہ اس کے حق میں بہتر ہے اور مقابل کس کے دولت کے پیچھے بھاگنے سے